بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنا پیش نہ آئے ٹھیک ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو میں ایک چیز ایکسپلین کرتا جاؤں وہ یہ ہے کہ دگری علامہ اکبال اپن یونیورسٹی یا ڈی ایم سی ڈی ٹیل مارک شیٹ علامہ اکبال اپن یونیورسٹی نہیں بھیجتی اگر کسی سٹوڈنٹ کے کچھ ایشیوز ہوں پہلا سبجیکٹ دو دفعہ پاس کی یا کوئی ایک کتاب دو دفعہ پاس کی کوئی کتاب یہ کریڈٹ آر کم ہو بی اے کے زیادہ تر ہوتے ہیں کہ کتاب یہ کریڈٹ آر کم ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ آپ کی کوئی فیس رہتی ہو ان صورتوں میں ہے اگر آپ کے کوئی بھی یہ ایشیو نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر نیچے جانا ہے نیچے جانے کے بعد یہی پر آپ کو یہ ڈسکیپشن میں لنک ویل جائے گا ڈاؤنلوڈ سیکشن پر جا کے یہاں پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اس طریقے کی ونڈو کھل جائے گی اس طرح کی ونڈو کھلنے کے بعد سب سے پہلے یہاں سے آپ نے دو چیزیں ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پہلا یہ ڈگری فارم یہاں پر ایزی لی لکھا ہوا ہے یہ ڈگری فارم ہے آپ نے اس کو اوپن کر کے اپنے پاس اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لینے ٹھیک ہے اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوا لینے دوسرے نمبر پر جو آئے گا وہ پھر آپ کو چلان فارم ہوگا یہ چلان فارم ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ نے سب سے پہلے کس پر کلک کرنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے کلک کرنا ہے یہی پر نیچے آن لائن چلان فارم کا لنک آویلیبل ہوگا آپ نے اسی کے اوپر کلک کر کے یہ چلان فارم کے آپ نے سٹوڈنٹ پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ کے سامنے لنک کھل جائے گا اب پہلے تو آپ نے یہ پرنٹ کروا لینا ہے پرنٹ کروانے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے اپنا پرگرام لکھنا ہے پرگرام سے مطلب آپ جو ڈگری کر رہے ہو وہ اپنا رول نمبر لکھو گے اپنا ریجسٹریشن نمبر لکھو گے اب نیو سٹوڈنٹ جو ہیں ان کا صرف یہ ریجسٹریشن نمبر ہوگا ان کا رول نمبر نہیں ہوگا تو وہ جس ریجسٹریشن نمبر لکھیں گے اچھا اپنا نام اردو میں نام انگلیش میں ٹھیک ہے یہاں باکسز میں اس کے بعد باکسز میں نام اپنا انگلیش میں یہاں پر اپنا ایڈریس فون نمبر اور ایمیل آئیڈی اگر فون نمبر لازمی ہے آپ کے لئے ایمیل آئیڈی لازمی نہیں ہے سیٹیفیکیٹ ڈگری فیز اب سیٹیفیکیٹ ڈگری فیز کا کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیٹیفیکیٹ ڈگری فیز جو ہوگی وہ اگر آپ اینڈ پر آوگے تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر نارمل اور ارجنٹ کی دونوں کی فیز سامنے شو کر رہی ہے آپ نے جیسے یہاں پر سٹوڈنٹ کے لئے میں اپلائی کر رہا ہوں جو بی ایڈ 1.5 یر ہے اگر آپ نے میرے سے ڈگری کا اپلیکیشن پروسیس کروانی ہے تو آپ مجھے a i o u i n f o at the rate gmail.com پر آپ جو ہے وہ مجھے میل کر دو گے تک کہ میں آپ کا چیک کر کے آپ کا پروپر گائیڈ کر رکھوں تو اس میں بی ایڈ 1.5 یر ہے تو یہاں پر یہاں پر دیکھ رہے ہو کہ بی ایڈ 1.5 یر کی نارمل فیز بارہ سو ہے اور ارجنٹ جو ہے وہ چوبیس سو ہے ٹھیک ہے نارمل اگر آپ صحیح ڈاکومنٹس وغیرہ لگا کر بھیجتے ہو تو آپ کو مجھے اپنی پرسنل اوبزرویشن ہے اور پروو ہے کہ مجھے چوبیس دن کے اندر 24 ورکنگ ڈیز کے اندر اندر مجھے ڈگری مل گئی تھی بارہ سو فیز کے اندر لیکن اکثر سٹوڈنٹ کیا گلتی کرتے ہیں ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں لگاتے اور وہ ارجنٹ جو ڈگری ہے وہ آپ کو دس سے چھے س چھے سے دس دن میں مل جاتی ہے لیکن اکثر سٹوڈنٹ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈاکومنٹس وغیرہ صحیح نہیں لگاتے ویڈیو کمپلیٹ نہیں دیکھتے تو وہ ارجنٹ کے بھی فیز بھرنے کے بعد تین دن مہینہ تک انتظار کرتے رہتے ہیں انہیں ڈگری نہیں ملتی کبھی کبھار تو ایک ایک سال بھی لیٹ ہو جاتا ہے اچھا اب آپ نے یہاں سے فیز دیکھ لی جیسے بارہ سو فیز ہے تو آپ نے اس کے اوپر آ جانا ہے یہاں پر آپ نے بارہ سو لکھنا ہے ری ایکزام یا کل فیز یعنی کہ اب یہاں پر بارہ سو لکھ دیا دوبارہ امتحان فیز یعنی کہ اگر آپ نے ایک پیپر پہلے پالیسی الامک والاپنی یونیویسٹی کی یہ ہوتی تھی جیسے اس بندے نے ایک پیپر مثال کے طور پر یہاں پر چھوڑ دیا ہے اس نے نہیں دیا اور دوسرے سمسٹر کے ساتھ پیپر دیا تو اس کو ری اپیر فیز دینی پڑتی تھی اب ری اپیر فیز کتنی اس کو دینی پڑے گی وہ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے آپ نے دیکھنے کے لیے وہی جو لنک ہے ٹھیک ہے جو لنک ہم نے ڈاؤنلوڈ والا تھا وہی ڈاؤنلوڈ والا لنک جو ہے ہم نے اوپن کر لینا ہے اس اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہم ری اپیر لکھتے ہیں ٹھیک ہے ری اپیر ٹھیک ہے ری فنڈ سوری ری اپیر یونیورسٹی نے ختم کر دیا اسی کے ساتھ یونیورسٹی نے اس کا فارم بھی قائب کر دیا اب ہمیں فیس کا کہاں سے پتا چلے گا تو وہ یہاں سے آپ دیکھ لوگے ری اپیر جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کی جیسے بیڈ کی ہے وہ ری اپیر کی چار سو پان سو ہے لیکن کوشش میں کروں گا کہ آپ کو پاپر ری اپیر کا آپ کو میں بتا دوں گا کہ ری اپیر کی فیس کتنی ہے اس کے لیے میری سپریٹ ویڈیو جو ری اپیر سے ری لیٹڈ ہوگی اس کا لنک آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا وہ آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ری اپیر فیس کتنی ہے جیسے مثال کے طور پر ایف اے کی سو رپیہ ہے بی ایڈ کی چار سو ہے بی ایڈ ون پر فائف ویئر کی اور اس سٹوڈنٹ نے فار ایکزمپل دو سبجیکٹ ری اپیر کیے ہوئے تو اس نے چار سو رپیہ یہاں پر بھرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ری اگزام یعنی کہ کتنی پیپر میں نے دوبارہ دیا ہے تو وہ یہاں پر ری اپیر میں دو آئیں گے لیکن اگر آپ نے فریش ایڈویشن کمپلیٹ بھیجاؤ گا تو آپ کو ری اپیر فیس بھرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو لکھوں گا کل فیس آٹھ سو لکھوں گا بینک انسلاح نمبر لکھوں گا ڈیٹ لکھوں گا برانچ کورڈ لکھوں گا یہاں پر تینیو چیزیں لکھوں گا تاریخ پیدایش یعنی کہ ڈیٹ او برت یہاں پر ایزلی منشن کروں گا ٹھیک ہے کومیشن اقتکار نمبر یہاں پر اپنا دوں گا ٹھیک ہے ڈیٹ او برت جو آپ کی وہاں پر ہوگی اب یہاں پر سٹوڈنٹ کو ایشو فیس کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پر کیا چیز لکھنی ہے یہاں پر اور یہاں پر ڈسکیپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا بیٹا سب سے پہلی چیز ہے کہ پہلے باکس کے اندر آپ نے 86010203040506 لکھنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے ہے وہ کورس کورڈ یہاں پر آ جائیں گے اب اس میں کیا یہ ری اپیئر والے بھی شور کروں گا نہیں جو میرے پاس ہوں گے میں نے صرف وہی لکھنا ہے اچھا اس کے بعد دوسرے باکس میں میں لکھوں گا سپرنگ 2020 یہاں پر اکثر بچے غلطی یہ کرتے ہیں کہ پہلا سمسٹر دوسرا تیسرا لکھتے ہیں آپ نے یہاں پر سمسٹر لکھنا ہے سپرنگ 2020 ٹھیک ہے اور جتنے حاصل کردہ نمبر ہوں گے آپ نے وہ یہاں پر ایکسپلین کرتے جاؤ گے ٹھیک ہے حاصل کردہ نمبر یہاں پر آئیں گے سمسٹر یہاں پر آئے گا اب فیل جو اگلے سمسٹر میں میرا کورس کو پاس ہوگا وہ اس کو میں نے آٹم 2020 لکھنا ہے یہ میں نے نہیں لکھنا کہ اس کے ساتھ جو ہے پچھلے سمسٹر لکھ لوں گا جتنے اپنے کورسز ہوں گے وہ یہاں پر لکھوں گا اور اس بات کا خیار رکھوں گا کہ میرا کوئی کورسز ڈبل نہ ہو کوئی لازمی کورس میں نے سکپ نہ کیا ہو وہ یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کیونکہ سم ٹائم سٹوڈنٹ بہت سے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جن کو دو دو سال ہو گئے ہیں ڈگری کے لئے اپلائے کیے ہوئے اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یار میرا یہ کتاب میری لازمی تھی یہ میری کتاب رہ گئی تھی پھر ان کی ڈگری جو ہے وہ نہ صرف ایک سال دو سال لیٹ ہوتی ہے بلکہ ان کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا پیش آتا ہے اب ایک اور بات اہم بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ سیٹیفکیٹ ڈگری ہے یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنے ڈگری کا ٹائٹل لکھو گے نیم ولیت ڈاک کا پتہ تحصیل زلہ اور فون نمبر اب ایک بات کا خیار رکھو گے کہ یہ والی چیز کو یونیورسٹی نے کاٹ کر یہ والے باکس کو کاٹ کے جو لفافت جس میں آپ کو ڈگری بھیجیں گے اس کے اوپر جسپا کریں گے تو کوشش یہ کرو گے کہ آپ نے یہاں پر دو موبائل نمبر جو لازمی ہوں جو کہ آپ کے گھر کی ہوں وہ ایک اوپر لکھ دو اپنا لازمی اور ایک نیچے لکھ دو ایک اوپر ایک نیچے تاکہ اگر آپ کا ڈاک جو ہے اڈرس پر اگر پہنچتی اور کوئی بندہ وہاں پر نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ دوسرے نمبر پر فون کر کے آپ کی ڈاک آپ تک پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اور اپنا اڈرس جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ لکھنے تحصیل جو ہے اور ایسے جگہ آپ نے لکھنی ہے جہاں پر آپ کو ازلی ڈاک مل سکے اور سٹوڈٹ یہ گلتی کرتے ہیں کہ ادھر اپنے سگنیچر نہیں کرتے آپ نے اب یہ یہاں پر سگنیچر کرنے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں ہم کے ہم نے چلان کس طریقے سے بنانا ہے تو ڈاؤنلوڈ سیکشن پر جا کر میں نے چلان کے اوپر آن لائن چلان فارم کے اوپر میں نے کلک کر کے اس ویب سیٹ پر آ جاؤں گا اب یہاں سے میں نے سٹوڈنٹ پر کلک کر کے میں نے نیکسٹ کر دینا ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا رول نمبر لکھنا ہے نیم لکھنا ہے فادر نیم لکھنا ہے اب اگر کسی کو ایشو آ رہا ہو تو aiu info gmail.com پر میسیج بھی کر سکتا پلیز اتنی محنت کر رہا ہوں چینل کو سبکرائب ضرور کروگے اچھا نیچے سے جو ہے یہاں سے آپ نے کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے جس میں آپ نے اپنی ڈگری کا سیلیکٹ کرنا ہے اب یہاں سے جیسے فار ایکزمپل میں نے ڈگری کے لئے اپلائے کر رہا ہوں تو جس میں ڈگری کے لئے ہی کروں گا ڈگری سیلیکٹ فیس یہاں پر میں نے ڈگری سیلیکٹ کیا تو دو منٹ بعد یہ ویبسائل ریلوڈ ہوتی ہے اور ریلوڈ ہونے کے بعد اب میں نے فار ایکزمپل ارجنٹ کے لئے نہیں بھر رہا ہوں تو میں نے یہاں پر بی ایڈ 1.5 یر آگیا ٹھیک ہے نارمل فیس نارمل اور نیچے ہوگی ارجنٹ ارجنٹ پر جیسے کلک کروں گا تو جیسے میں نے ساتھ دکھا رہا تھا کہ ارجنٹ میں آپ کی یہ والی فیس لگو ہوگی آپ میں نارمل کے لئے کر رہا ہوں تو میں ڈاؤنلوڈ کے برنا میں کلک کروں گا تو آپ کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ لگتا ہے اس کو ایکٹیو ہونے میں تو تھوڑا سا ویٹ کر لوگے ایک دن تک شام تک یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو آپ یہ جیس پیسے کے اکاؤنٹ کے ذریعے بھی اس کو پی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کو فیل کرنے کا طریقہ سن لو ٹرانزیکشن آئیڈ نمبر جو ہے وہ اگر آپ موبائل اکاؤنٹ کے ذریعے بھر ہے تو ٹی آئیڈ نمبر جب پی کر لیتے ہو تو اس کے بعد آتا ہے وہ یہاں پر لکھو گے پیسے لکھو گے بارہ سو اپنا کونٹیکٹ نمبر لکھو گے برانچ کوڈ لکھو گے اور جس نے آپ کے موبائل اکاؤنٹ سے پیسے بھرے ہیں وہ یہاں پر لکھو گے اور اگر آپ نے کسی بینک کے تھرو پی کی ہے تو یہاں پر آپ نے بینک برانچ کوڈ بھی ضرور لکھنے ہے اور ڈیڈ بھی یہاں پر لکھ دو گے ہاتھ سے اس ڈیڈ کو میں نے چلان پی کی ہے اچھا اب اس میں سے یونیورسٹی آپ نے یونیورسٹی کو بھیج نہیں ہے سٹوڈنٹ کوپی اپنے پاس رکھ لوگے اور بینک کوپی بھی اپنے پاس رکھ لوگے اگر آپ نے بینک میں فیز پی نہیں کی موبائل اکاؤنٹ کے ذریعے پی کی ہے اچھا یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگی ہوں گے یہ 12 100 والا اب میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس ٹوڈنٹ نے تین پیپر ریپیٹ دوبارہ دیئے تھے تو میں اس کا چلان بھی اسی طریقے سے بناؤں گا یہاں سے میں سیلیکٹ کر لینا سب سے پہلے ری اپیر امید ہے یہاں پر ری اپیر تو ہو گئی سنی ری اپیر ورکشوپ نہیں ری اپیر اگزام ٹھیک ہے ری اپیر ان اگزام کو سیلیکٹ کر لوں گا اور یہاں سے میں سیلیکٹ کر لوں گا کہ کون سا میرا یعنی کون سا کوٹ کوڈ ہے جیسے یہاں پر بی ایڈ ہے بی ایڈ کو میں سیلیکٹ کر لوں گا اب جتنی کتابیں آپ نے ریپیٹ کیوں گی آپ نے وہی یہاں پر لکھ نہیں اب جیسے اس سیلیکٹ نے تین کتابیں ریپیٹ کی تھی تو میں تین پر کلک کر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس وہی چلان آ جائے جیسے وہ چلان تھا اسی طریقے سے اب تین جو ریپیٹ کی ہیں وہ یہاں پر بارہ سو روپی چلان آ رہا ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں آپ صرف ایک کی فیس دکھا دیتا ہوں کہ ایک کی فیس کتنی ہے بن رہی ہے تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکو اس کو میں بی ایس کرتے ہیں یہاں پر دوبارہ سے دکھا ہو کہ ایک کی چانس ہو ہے تو باقی کی اندازہ آپ خود لگا سکتے ہو اب یہاں پر یہ چلان نمبر ڈیفرنٹ آیا ہے اور میرے پر یہ چلان نمبر ڈیفرنٹ ہے دونوں ڈیفرنٹ چلان آیا یہ 146 ہے اور 143 ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر یہ صرف یہی ڈیٹیل دینی ہے اب امید ہے کہ آپ کا چلان بھی ہو گیا آپ کا یہ چیز ہے اب آپ آجاؤگے ویب سائٹ پر ٹھیک ہے اب ویب سائٹ کون سی ہے بیٹے یہ ویب سائٹ انرولمنٹ پورٹل ڈاٹ یو ڈیو ڈیو ڈاٹ پی جن کا یہ اکاؤنٹ بنہ دیگری سیکشن بلوک نمبر تین علام اکوال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد یہ ایڈریس پر بھیجو گئے اور سائیڈ پر اپنے بریکٹ میں اپنی ڈیگری کا بھی لکھ دو کے میرے بی ایم ایڈ ایم ایڈ یا جو بھی آپ نے ڈیگری کے لیے اپلائی کیا آپ نے وہ بھی مینچن کر دینی ہے اس کے ساتھ کیا چیز ساتھ لگانی ہے اس کے ساتھ آپ نے تمام ڈگری کو اٹیچ کرنے کوئی بھی ریزلٹ کارڈ آپ نے اٹیچ نہیں کرنا جو آرزی ریزلٹ کارڈ کے اوپر آپ کو یونیورسٹی آلاؤ نہیں کرتی ڈگری آپ کو پچھلی تمام ڈگری اس کے ساتھ اٹیچ کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ سب سے پہلی چیز اگر تمہیں اپلائی کر رہا ہوں کس کے لیے فے کے لیے تو مجھے میٹرک کر ڈگری اور شناختی کارڈ یہ دو چیزیں مجھے چاہیے ہوں گی اب جیسے بی ایڈ 1.5 یر کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے ایم اے کی ڈگری چاہیے ہوگی یا ایم اے نہیں تو بی ایس کی ڈگری چاہیے ہوگی ایف 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 تمام ڈگری ہوں گی تو اس کے بعد ہے اب اکسی سٹوڈنٹ میرے سی پوچھیں کہ سر ہمارے پر پریویس ڈگری نہیں ہے لیکن ہمیں ریزلٹ چاہیے تو ان کے لئے ایک شارٹ کٹ ٹرک یہ ہے کہ آپ نے پہلے اس کو بائی ہینڈ فیل کر لینے کے بعد اس کی اور اپنی تمام ڈاکومنٹس کی تصویریں لے لوگے ٹھیک ہے اپنی تمام ڈاکومنٹس کی ایون چلان کی تصویر لے لوگے آپ آج ہوگے سٹوڈنٹ می سٹوڈنٹ روکویسٹ کے اوپر آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہوگا وہ آپ کلک کر دوگے یہاں پر آپ نے کر دینا ادھر چلان فارم ادھر انوائز کے اوپر اور نیکسٹ اب یہاں سے آپ نے دگری اور مطلب ہوتا جو ہے سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے اور آپ نیکسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے کون سی دگری کے لئے اپلائے کر رہا ہوں میں 1.5 یر کے لئے کر رہا تھا انہوں میں اس پر کلک کر کر کے اس پر کلک کر کے میں نیکسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہی میں کر رہا ہوں یہ نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ کلک کر کے جو آپ نے اپلوڈ کے بٹن پر کلک کر دینا اپلوڈ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس کو سبمیٹ کر دو گے سبمیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ریزرڈ کارڈ جتنی جلدی ہو سکے گا آپ کو یونیورسٹی بھیج دیگی ریزرڈ کارڈ بھیجنے کے بعد یونیورسٹی یہاں پر لکھ دے گی کمپلیٹ 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 کارڈ بھیج دیا گیا ہے اور آپ جلدی رسیب ہوگا اور سم ٹائم اگر یونیورسٹی کو فیس رسیب ہوگئی تو آپ کی پیمٹ رسیب کر یہاں پر ایزلی شو ہو جائے گا اور اور اگر آپ پھر بھی ایشو ہو اور آپ نہیں کرنا چاہ رہے ہو کوئی بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے ہو تو آپ مجھے ایو انفو ایو جی میل بھی کر سکتے ہو فیس بک پر فالو بھی کرنا ضرور کیونکہ آپ کے لئے اتنے محنت کی یا ڈیٹیل ویڈیو بنائی اور ہو فل آج کے بعد آپ کو کسی بھی چیز میں اتنا پر پر بھی فیس کرنا نہیں پڑے گا اپنا بہت بہت کر رکھو گے دعوم یاد رکھو گے ٹیک کر اللہ حافظ رکھو گے